بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مناظرین مجیئے ساکیوہ چھبیس ستمبر دوزار بائیس کے دنے اور صبح کے چار بجے تمام دریاؤں کا ڈیٹا میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں ایف ایف ڈی کی جانب سے کل ایک اڈوائزری جاری ہی تھی جس کو میں نے شیئر بھی کیا ہے اب یہاں پر پڑ بھی سکتے ہیں اور زوم کر کے بھی میں نے دکھایا بعد میں دوست کہتے ہیں کہ یہ خبر غلطی جو انہوں نے بتائی وہ میں نے آپ کو شیئر بھی کر دی اور بتا بھی دیا انہوں نے کہا کہ اگلے اٹھالیس گھنٹوں میں دریائے راوی کے نددی نالوں میں تغیان نہیں آ سکتی ہے سلاب آ سکتا ہے اور ساتھ انہوں نے دریائے ستلوج کے حوالے سے بھی کہا کہ دریائے ستلوج کے بلائی کیچ میٹے ایریاز میں بارش ہیں تو کچھ وہاں پر بھی اس طرح کو ہو سکتا ہے تو یہ آپ اچھے طریقے سے اس کو پڑ سکتے ہیں ان کے ایڈوائزری اور ناظری میں دریائوں اور موسم کا ڈیٹا آپ سے شیئر کر دیتا ہوں دریائوں کا جو ڈیٹا ہے وہ بھی تازہ ترین میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں اور ساتھ موسم کے حوالے سے جو انہوں نے کہا وہ بھی میں آپ سے اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں سب سے پہلے ہم دریائے چناب کی بات کر لیتے ہیں تو مرالہ پر اس وقت جو پانی کا اخراج ہے وہ چار ہزار کیوسکے خان کی پر ایک ہزار آٹھ سو چھے سٹھ کیوسکے قادرہ باد پر نیلے اتری مو براج پر دوہزار چھے سو بائس کیوسکے اخراج ہو رہا ہے پنجنت پر اخراج نیلے نہیں ہو رہا دریائے راوی کی بات کرتے ہیں تو جسر پر چھے ہزار چودہ کیوسکے شادرہ پر آٹھ ہزار پانچ سو اکاسی کیوسکے اور بلو کی پر دوہزار تین سو پانچ کیوسکے اخراج ہو رہا ہے اسے دریائے براج پر اخراج نہیں ہو رہا دریائے سطلو کی بات کرتے تو گھنڈا سنگھ پر نل ہے سلمان کی پر تین ہزار چارسو تئیس کیو سک اخراج ہو رہا ہے اور اسلام پر اخراج نہیں ہو رہا نل ہے دریائے جیلم کی بات کرتے تو منگلہ پر سے جو اخراج کیا جارہا ہے وہ ستائیس دار تین سو پندرہ کیو سکھ ہے اور رسول پر پہلی دفعہ جو اخراج ہے وہ زیادہ ہو گیا مطلب سات ہزار نو سو نوے کیو سکھ رسول برایس سے جو اخراج کیا جارہا ہے یہ سن لیجئے کہا سات ہزار نو سو نوے کیوسک یہ پہلی دفعہ اتنا اخراج ہو رہا ہے اور دریائے سندھ کی بات کرتے ہیں سکردو پر جو پانی کا اخراج ہوئے وہ چالیس ہزار کیوسک ہے پی بریج پر اٹھاون ہزار کیوسک ہے بشام پر بانوے ہزار دو سو کیوسک ہے تربیلہ ڈیم سے جو اخراج کیا رہا ہے وہ تریاسی ہزار دو سو کیوسک مقابل دریائے میں انیس ہزار چیسو کیوسک کالا باگ پر انتر ہزار تین سو گیارہ کیوسک چشمہ پر ستاسی ہزار آٹھ سو چپن کیوسک تونسہ بیراج پر باسٹھ ہزار چیس سو باون کیوسک گڑو بیراج پر ستر ہزار سات سو بانوے کیوسک سکھر بیراج پر ساٹھ ہزار نو سو بیاسی کیوسک اور کوٹری بیراج پر ایک لاکھ اناسی ہزار تین سو اکاسی کیوسک وہاں سے اخراج کیا جا رہا ہے اور ناظری موسم کے حوالے سے میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا چلوں کہ بھارت کے حوالے سے جو ان کے میٹرالوجی کا ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر میں نے ویب سائٹ ان کی کو وہاں سے ویزٹ کیا تو انہوں نے بتایا کہ جو بھارت کے کچھ ریاستیں وہاں پر تیز تفانی بارش ہیں ہیماچل پردیش کی انہوں نے بات کیا اور باقی ریاستوں کی وہ ہماری متعلقہ نہیں ہیں لیکن لہ لداخ یا جمہو کشمیر کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا چونکہ یہ دریائے چناب میں اس میں پانی آ سکتا ہے اور جو ہیماچل پردیش اس میں ستلوج میں بیاس یا پھر راوی میں پانی آ سکتا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے گلگت بلتستان سکردو یا پھر ادھر جو اپنا مظفر آباد ہے یہ بھی علاقے بھی انہوں نے منشن کی ہوئے تھے جمہو کشمیر تو انہوں نے انہوں نے کہا کہ بارشیں ہو سکتی تو ناصرین یہ تازہ ترین صورتحال تھی آپ جو کوئی اپ ڈیٹ ہوگی تو میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا